اسلام علیکم دوستو امیس کے متعلق دو نیو اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہوا ہوں اور یہ ایک سے چودہ سکیل والوں کے لیے ہے ایک تو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے چھیک ہے اور دوسری بھی یہی ہے کہ میرٹ لسٹ جو لگنی ہے جو کال اٹر ایشو ہونے وہ کب ہونے اس کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے ہوم پیج پہ جانا ہے اور شیڈول آف ایکٹیویٹیز پہ کلیک کرنا ہے چھیک ہے جب ہم اس پہ کلیک کریں گے تو جب ہم فیز فور میں جائیں گے انڈ والا جو ہے اس میں جا کے ہم دیکھیں گے تو یہاں آر آئی جی ڈیو کورس آف ٹائم یہ دیکھیں دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی روشن ٹائم میں مقصد یہ ہے کہ مناسب ٹائم میں جو ہے نا اس کا جو ہے ڈیٹ دے دی جائے گی کال اٹر ایشو ہو جائیں گے اور اب یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ بھی فیز فور ہی ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے یہ بھی میں آپ کو بھی چیک کروا دیتا ہوں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے جو آپ کے مطلق اور میس کے مطلق صورتحال مولوم ہوتی رہے اور کال اٹر ایشو ہوں گے اس کے بارے میں بھی بتا دیے جائیں دوستو یہ میں وائب سیٹ جو ہے وہ تھوڑی تفصیلی چیک کر رہا تھا کیونکہ کوئی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی سکرین پہ مجھے نظر آئی ہے تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتا کیونکہ کافی دوست حوالت کر رہے ہیں تو دوستو اس میں جب ہم سکرین پہ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ جو انٹرویو جو ہیں ہو چکے ہیں ان کے جو آپ کال اٹر ایشو ہونے ہیں آپ کو یہ اوپر انگلیش میں بھی لکھا گیا ہے اور نیچے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کچھ ہفتے پہلے امیس میں کافی آئیں تھیں ملازمت کا اعلان کیا گیا تھا ان ملازمتوں کے لئے پورے پاکستان بہت سارے افراد نے اپلائی کیا تھا اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جن کے ٹیسٹ اور انٹرویو ہو چکے ہیں لیکن ان کو جو آئیننگ لیٹر ہیں جو خط ہیں وہ ابھی نہیں بھیجے گئے اور یہ نیچے جو اصل میں ان بات ہے وہ نیچے لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لئے جو امتیان اور انٹرویو پاس کٹ چکے ہیں امیس اپنے گھر کے پتے پر خط بھیجے گی اس کے علاوہ امیس کے ذریعے امیدواروں کو اگاہ کیا جاتا ہے بی اے ای پی ایس ایک سے پانچ تک امیدواروں کمپیران میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے آپ امیس کی سرکاری وائب سیٹ کو بھی بزید اپ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں چیک ہے دوستو اور اس میں نیچے اگر ہم جائیں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو شیڈول دیا گیا تھا اس میں جب ہم جاتے ہیں تو انٹرویو جو تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ 26 سخت اوپر سے جو ہے ان کے میسی جانا شروع ہو گئے تھے تو اس کے بعد جو اگلی بات وہ کہہ رہا ہے کہ فیز فور میں میری رسٹ اینڈ اپائنڈ میلیٹر جو ہیں یہ جو ایشو ہونے ہیں یہ نومبر اینڈ دسمبر سے ہونے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی یہ نومبر اب تو نومبر گرنڈ ہے آج 25 ہے کچھ لوگ بلکہ 25 کو بھی کہہ رہے تھے ہیشو ہو جائیں گے تو اور یہ نومبر کے دسمبر کے پہلے ہفتے میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دسمبر میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ہے وائیو سائٹ پہ آپ اس کی تفصیل چیک کر سکتے ہیں کسی دوست کو نہ پتا تو وہ کومنٹ میں بھی پوئی سکتا ہے دوستو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی امید ہے آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر کوئی بات ہو تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں اور فیلحال مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دے دیں اللہ حافظ